میرے نبی نے فرمایا ناروال کی امت سنو میرے اللہ کا نام سلام ہے اور اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے میرے اللہ کا نام مومن ہے اس نے تمہارا نام مومنین رکھا ہے تم مسلم ہو تم مومن ہو یہ تمہاری پہچان ہے یہ کیا اسلام ہے کہ ایک گسے کے پیچھے نماز پڑھنا ہی چھوڑ گئے یہ کیا اسلام ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی چھوڑ گئے میں نے ایک صاحب میرے اپنا ذلہ خانے وال ایک قلخانی میں کٹھے تھے ایک بزرگ شکل داڑی بڑی سر پہ بہت بڑی ٹوپی میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا انہوں نے دونوں ہاتھ یہاں کر لیے اور زور سے سر مرا کہ نہیں مجھے ایک خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان نفرت میں یہاں تک جا سکتا ہے تو اتنے بھرے مجمع میں میرے لیے شرمندگی تھی مجھے دوبارہ ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے تھا لیکن ان کو گناہ سے بچانے کے لیے میں نے اپنی ذلت برداشت کی میں نے پھر ہاتھ بڑھایا السلام علیکم انہیں پھر ہاتھ ایسے کر لیا مو سے بھی نہیں کہا والیکم السلام ہاتھ یہاں کر لیا اور زور سے یوں کہا نہیں یہ نفرت اسے کس نے سکھائی یہ ماں کے پیٹ سے تو لے کر نہیں آیا تھا یہ آگ کس نے اندر بھڑکائی کہ وہ کفر کو اسلام سمجھ رہا ہے وہ آپ کو پانی سمجھ رہا ہے وہ خزان کو بہار سمجھ رہا ہے وہ نفرت کو دین سمجھ رہا ہے میرے نبی نے تو ابو جہل کو گھر بلا کے کھانا کھلایا میری شکل تو مسلمان والی تھی میرے سر پر پگڑی ہر وقت ہوتی ہے میری شکل تو مسلمان والی تھی میں اس کی نظر میں اگر کافر تھا منافق تھا تو مصافہ تو مجھ سے ہو سکتا تھا مصافہ تو کافر سے بھی ہوتا ہے منافق سے بھی ہوتا ہے بہریہ سے بھی ہوتا ہے شرابی زانی سے بھی ہوتا ہے کس نے اسے یہ اسلام سکھایا کس نے اسے یہ دین سکھایا کس نے اس کے اندر فرقہ واریت کا یہ زہر اس کے اندر اس نے بھرا کہ مسلمان چھوڑو مسلمان ایک انسان بطور انسان اللہ کی نظر میں قیمتی ہے ولقد کرمنا بنی آدم ایک انسان انسان عبراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا انہوں نے کھانا سامنے رکھا اس نے روٹی کا نوالہ توڑا موں میں رکھا بسم اللہ نہیں پڑی عبراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا نام تو لے وہ کہلے گا میں تو کسی اللہ کو مانتا ہی نہیں میں کس کا نام لوں عبراہیم علیہ السلام نے روٹی سامنے اسے اٹھا لی کہا اٹھا میں اللہ کے منکر کو روٹی نہیں کھلا تھا اسے اٹھا دیا وہ چار قدم چلا تھا کہ جبریل آ گیا کیا پیغام لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم منکر تو میرا تھا ستر سال سے میں روٹی کھلا رہا ہوں تو ایک وقت نہ کھلا سکا منکر تو میرا تھا میں ستر سال سے روٹی کھلا رہا ہوں یہ تو میرا اور اس کا معاملہ ہے تیرا معاملہ تو نہیں تھا کہ تو اس کے آگے سے کھانا اٹھا تھا اسے واپس گلا اسے کھانا کھلا یہ اللہ کا معاملہ ہے ایک ناماننے والے کے ساتھ یہ کون سا دین ہے یہ وہ دین نہیں ہے جو چودہ سو سال پہلے میرا نبی لائے تھا یہ وہ دین نہیں ہے جو تیس سپاروں میں بیان ہوا ہے یہ وہ دین نہیں ہے جو دف لاکھ حدیثوں میں بیان ہوا ہے یہ وہ دین نہیں ہے جو میرا نبی عرفات کے میدان میں مکمل کر کے ہمارے سپرد کر گیا تھا یہ شیطان نے ہمیں توڑ دیا ہمیں امت سے فرقی بنا دیا امت سے گرو بنا دیا اختلاف رہے گا صحابہ میں اختلاف ہوا ہمارے درمیان بھی ہوگا صحابہ کا مذہبی اختلاف بھی تھا اور سیاسی اختلاف بھی تھا دونوں اختلاف کیے ہیں امت بنو امت 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 اسے کہتے ہیں جو اختلاف رائے کے باوجود جڑ کے چلیں جو اختلاف مزاج کے باوجود جڑ کے چلیں جو اختلاف قوم قومیت کے باوجود جڑ کے چلیں جو سیاسی اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں جو قومی اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں جو مسائل کے اختلاف کے باوجود جڑ کے چلیں اے میرے بھائیو ہمیں صرف غیروں نے نہیں لوٹا ہمیں اپنے بھی لوٹ گئے غیر تو غیر تھے غیروں سے کیا گلا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں مجھے رہزنوں سے گلا نہیں وہ تو ڈاکے ڈالتے رہتے ہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو نے امت بنائی یا فرقہ بنایا تو نے امت بنائی یا سیاسی پارٹی بنائی تو نے امت بنائی یا قوم بنائی تو نے امت بنائی یا دھڑا بنایا تو نے امت بنائی یا گروہ بنایا تو نے امت بنائی یا جماعت بنائی ہاں ہاں میرا نبی امت بنا کے گیا تھا آج ممبر نے امت کا درس بھلا دیا امت کا درس بھلا دیا ہر آدمی ہوں کہتا ہے بس جنت ہمارے لیے باقی سارے دوستی ہیں وہ میں کہتا ہوں اللہ کی جنت بہت بڑی ہے اتنی چھوٹی نہ کرو کہ صرف تم ہی جانے والے ہو اور کوئی جانے والا نہ ہو بہت بڑی جنت ہے اور وہ بڑا غفور اور رحیم ہے وہ ماف کرنے کے بہانے چھوٹا سا تھا انڈے سے نکلائی تھا بچہ کہ شکاری نے پکڑا اور پنجرے میں ڈال دیا اس کی آنکھ کھلی تو پنجرے کے درو دیوار کٹھالی میں پانی دوسری میں دانا اس نے سمجھا یہی میرا گھونسلہ ہے یہی میری دنیا ہے یہی میرا جہان ہے وہ اسی میں پروان چڑھا تیار دھانا ملتا تیار پانی ملتا تیار دانا ملتا اڑنے کو جہان نہیں تو اس نے سمجھا یہی نارو وال کا پنجرہ میرا جہان ہے یہی نارو وال کی دکان اور رائس مل یہی میرا جہان ہے یہی میری پرواز ہے یہی کچھ میں ہوں ایک دن شکاری کو ترس آیا اور اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا تو بیٹا جا اڑ جا اور اپنے چمن کو اپنے گونسلے کو اپنی آزازیوں کی طرف لوٹ جا تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں راہ چمنیاد نہیں وہ کہتا ہے شکاری جی مجھے اسی پنجرے میں بند رکھو یہ سرکہ واریت کا پنجرہ یہ رائس مل کا پنجرہ یہ سیاست کا پنجرہ یہ قومیت کا پنجرہ یہ دھڑے بندی کا پنجرہ یہ تاجروں کا پنجرہ یہ زمیدارے کا پنجرہ یہ نوکری کا پنجرہ یہ بیبنچو کا پنجرہ مجھے اسی میں بند رکھو کیوں کہ میں اڑنا بھول چکا ہوں مجھے اڑنا نہیں آتا اور اگر میں اڑ بھی آؤں اڑ بھی جاؤں تو راہ چمن یاد نہیں مجھے یاد نہیں تم مجھے کہاں سے پکڑ کر لائے تھے مجھے تم نے کہاں سے اٹھایا تھا امت کو یادی نہیں کہ ہم امت ہیں میں کیسے یاد دلاؤں بھولنا بھی بھول چکے ہیں ایک اتب بھول جائنا وہ تو یاد آ جاتا ہے ایک اتب بھولنا بھی بھول جائے یہ بھی بھول جائے کہ میں بھولا ہوا ہوں یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں کچھ بھولا ہوں اسے کون یاد دلائے اور کیسے یاد دلائے میرے بھائیو ہم بھول گئے ہم امت ہیں پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں میرا رونا ہے کہاں کہاں تک دفتک دے گا میرے الفاظ کن زنگ آلود کھڑکیوں سے جا کے ٹکرائیں گے کن آہینی دروازوں سے ٹکرائیں گے کب وہ کھلیں گے اللہ کے سوا کون ہے کھولنے والا ہاں امت بنو امت بنو فرق نہ بنو قوم نہ بنو امت بنو اپنی مذہب کا اختلاف رکھو امت بن کر سیاسی اختلاف رکھو امت بن کر سیشے کا اختلاف رکھو امت بن کر رائے کا اختلاف رکھو امت بن کر ہماری حلاقات کا سبب حکمران نہیں ہے میں ہوں تارک جمیل تم ہو تم 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 اس میں حکمران بھی آگئے اس فوج بھی آگئی پولیس بھی آگئی سیاسدان بھی آگئے تاجر بھی آگئے لڑی والا بھی آگیا ہم مسلمان ہیں ہم امت محمد ہیں آپ اس میں مذہب کے نام پر نہ طرف کی بازار جرم نہ کرو مذہب کے نام پر ایک دوسے کے دستو گھرے باراں مت ہو مذہب کے نام پر نفر کی آج نہ بھڑکاؤ مذہب کے نام پر کفر کے فکرے نہ فتوے نہ دو مذہب کے نام پر خطہ تعلق نہ کرو بائی کارڈ نہ کرو میرے بھائیوں میرے بھائیوں سب سے اس بڑا سب سے بڑا خوار کرنے والا ہے میرے نبی کی زندگی پر اور محنت پر جو امت کو توڑتا ہے اسے صرفوں میں بانٹتا ہے اسے صرفوں میں تبدیل کرتا ہے میرے نبی نے کہا تھا ورغرفت الاسواق بالمساجد ایک لیں آئے گا مسجدیں آج برسانے لگ جائیں گی مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگیں مسجدوں میں فرقہ واریت کی آوازیں بلند ہوگیں جو ممبر رسول محبت کے پھول کھلانے کے لئے تھا اسے ممبر رسول سے بڑے بڑے زہریلیں گفتگو ہوگا لوگ وہ آپس میں ٹکڑا دیا جائے گا توڑ دیا جائے گا امام شافی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں آئے اور رفع یدین نہیں کیا لوگوں نے کہا آپ وہ سب سے بڑے قائن ہیں رفع یدین کے آپ نے کیوں نہیں کیا کہ اس صبر والے کے احترام میں نہیں کیا کہ یہ جسے کہتا تھا کہ یہ افضل نہیں ہے چھوڑنا افضل ہے یہ افضل کا اختلاف ہے کوئی حلال حرام کا تھوڑا یہ ہے جائے نہ جائے کا تھوڑا یہ ہے تو شریعت نے امت بنو امت تم دیکھتے نہیں ہو کہا ہم پہنچ چکے ہیں آگ ہی آگ ہے خونی خون ہے یہ وقت ہے پھر قواریت میں بٹھنے کا یہ وقت ہے ایک گسے کی فوڑی اچھالنے کا امت بنو امت بنو امت بنو امت بنو اختلاف کو برداش کرو وسط صدر پیدا کرو اللہم لکا الحمدو کما انت اہلو فصلی علی محمد کما انت اہلو وفعل منا ما انت اہلو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے دکھی بندے ستائے ہوئے بندے مصیبت زیادہ بندے مالدار بھی فقیر بھی عورتیں بھی مرد بھی رات کے یا اللہ ایک پہل گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں تیری نظر کرم کے محتاج ہیں یا اللہ نظر کرم فرما یا اللہ نظر کرم فرما یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے یا اللہ باطل سکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا باپ کو بیٹے سے لڑا دیا قوم کو قوم سے لڑا دیا نفرونتوں کی آگ بھڑک چکی ہے نفرونتوں کی آگ پھیل چکی ہے اے مہربان اللہ اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں سارے آجز آ چکے ہیں ہم تیری منت کرتے ہیں تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے قتل و غارت کی فضاء کو ختم فرما دے شکریہ ہماری محبتع نصح سارے آپ جرمی محبتع نصح موسیقی